نمشکار رولو حلامہ آپ کا سواگت ہے میں ہوں آشیز بھارگو اور اب سپریم کورٹ نے ایک ایسا دھران قدم اٹھایا ہے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور دو ہزار دو کے گجرات دنگو کے معاملے میں جو پیڑتا ہے بلکس بانو اس کی یا چکا پر سپریم کورٹ نے گیارہ دوشیوں کو جو بلکس کے ساتھ سامیق بلاتکار اور اس کے پریوار کے ساتھ سدسوں کی حتیہ کے معاملے میں دوشی تھے ان کو ایک بار پھر جیل بھیجنے کے آدیش دے دیئے ہیں چودے سال سے کچھ زیادہ کی سزا کاٹ کر قریب پندرہ سال کی سزا کاٹ کر دو ہزار بائیس میں گجرات سرکار نے گیارہ دوشیوں کو باری سے پہلے سمیہ سے پہلے ریہائی کے آدیش جاری کیے تھے اور اس کے بعد انہیں ریہا کر دیا گیا تھا ایسو تنترتہ دیوس کے موقع پر لیکن اب سترہ مہینے کی آزادی کے بعد ایک بار پھر انہیں جیل کا راستہ دکھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں جسٹیس بیوی ناغرتنا اور جسٹیس اجل بھویاں نے یہ آدیش جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ دو ہفتے کے بھیتر سرینڈر کریں جو دوشی ہیں گیارہ کے گیارہ ان کو کسی بھی طرح کی راہت یا ریایت نہیں دی جا سکتی ہے سپریم کورٹ نے یہ جو آدیش ہے بلکس بانوں کی یاچکہ پر اٹھایا ہے جس میں انہوں نے واپس جیل بھیجنے کی مانگ کی تھی اور سپریم کورٹ نے قریب دو سو اکی آون پیز کا یہ فیصلہ لکھا ہے اور اس میں صاف کہا ہے کہ گجرہ سرکار نے اپنے ادھکار اپنے شیطرہ ادھکاری سے بھار یہ کام کیا ہے گجرہ سرکار کے پاس یہ شیطرہ ادھکار یہ شکتی نہیں تھی کہ وہ ان گیارہ دوشیوں کو باری سے پہلے سمیہ سے پہلے رہائی دے دے وہ شکشم سرکار اس مددے پر نہیں تھی اس مددے پر کیونکہ ٹرائل جو ہے وہ مہاراشتر میں چلا تھا اس لیے مہاراشتر سرکار ہی شکشم سرکار ہے اور مہاراشتر سرکار ہی یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ انہیں باری سے پہلے سمیہ سے پہلے ان کی رہائی کی جائے یا نہ کی جائے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو گجرہ سرکار ہے اس نے اس ماملے میں مہاراشتر سرکار کے ادھکار کو ہڑپ لیا ہے ایک طریقے سے اور اس نے دوشیوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اسے اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ نے اپنے ہی دو ہزار بائیس کے جو مئی دو ہزار بائیس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں جسٹس آجی رستوگی جس بینچ کی ہیڈ کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ گجرہ سرکار ہی اس ماملے میں یہ فیصلہ کرے کہ دوشی کو سمیہ سے پہلے رہائی کی جائے نہ کی جائے اور انیس سو بانوے کی نیتی کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے کیونکہ یہ جو گھٹنا ہے جو اپراد ہے وہ گجرات میں ہوا تھا لیکن سپریم کورٹ نے اب اس فیصلے کو امانے قرار دے دیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ دوشی نے اس سمیہ سپریم کورٹ کے سامنے صحیح تتھے سارے تتھے سامنے نہیں رکھے تتھوں کو چھپایا اور ایک طرح سے عدالت کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی اور دھوکہ دھڑی سے لیا گیا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ امانے ہوتا ہے اس لئے اس فیصلے کو قانون میں برا مانا اور اس فیصلے کو بھی ختم کر دیا سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں قانون کا شاصل ستاپیت کرنے کی بات ہے اور گجرات سرکار نے اس میں جو ہے وہ نا جو اس اس روحے معاملے میں گجرات سرکار نے صحیح طریقے سے قدم نہیں اٹھایا اسے دو ہزار بائیس میں اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آنا چاہیے تھا پنرویچاریاچی کا داخل کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ اس معاملے میں اس کا عدکار شیطرے نہیں ہیں بلکہ مہاراست سرکار کو یہ فیصلہ لینا چاہیے خاص طور پر جب جب گجرات ہائی کورٹ میں گجرات سرکار نے یہ یہ سٹین لیا تھا کہ مہاراستر سرکار کا یہ مدہ بنتا ہے اس کا مدہ نہیں بنتا لیکن مہاراست سرکار اس مدہ پر چھپ رہی جسے صاف ہوتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے جو دوشی ہے ان کے ساتھ ملی بھگت کر رہی تھی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ دوشی کسی طرح رہاحت ریایت کے حق دار نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جب قانون کا شاسن ستاپیت کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ویکتی گتہ ستترتا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے بڑی بات یہاں پر کہیں ہیں جسٹس بیوی ناغرتنا جنہوں نے یہ پورا فیصلہ پڑا ہے اور جو دوہزار ستائیس میں دیش کی پہلی مہیلا ناغرک ہوں گی جو لگاتار مہیلا عدکاروں کی وقالت کرتی ہیں اور ایک درڑ نچائی جج مانی جاتی ہیں انہوں نے اس فیصلے میں کہا ہے کہ ہر سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون کا راج ستاپیت کرے لیکن جب سرکاریں فیل ہو جائیں گی قانون کا راج ستاپیت کرنے میں تو یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عدالتیں قانون کا راج ستاپیت کرنے میں ایک اہم بھومی کا نبھائیں اور اسی طرح سپریم کورٹ نے یہ عادے جاری کیا ہے اور بلکس کے گناہ گاروں کو ایک بار پھر سے جیل بھیج دیا ہے یہ معاملہ کافی بڑا ہوا تھا جب دوہزار بائیس میں بلکس کے گناہ گاروں کو رہا کر دیا گیا اور یہاں پر بہت ساری تصویریں آئیں جس میں ان کا سواگت کیا گیا پبلک منچ پر اس کے بعد ایک کے بعد ایک پانچ ہی آچیکائیں سپریم کورٹ میں جنہی تھی آچیکائیں داخل ہوئیں بعد میں بلکس باروں بھی اپنی آچیکائیں کا لے کر سپریم کورٹ پہنچی سپریم کورٹ نے لگاتار سنوائی کی تھی گجا سرکار نے اپنی جو یہاں پر جو اپنے دلیل رکھی تھی اس میں کہا تھا کہ بلکل صحیح انہوں نے چھوڑا ہے اپنے قدم کے انہوں نے وقالت کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے اسے ڈیسیجن لینے کے لئے کہا تھا تو اس نے اپنے ایک فیصلہ لیا ہے لیکن یاچیکہ کرتاؤں کا کہنا تھا کہ جو کمیٹی بنائے گئے اس کمیٹی میں ستہ دھاری دل کے ہی زیادہ تر جڑے ہوئے نیتا تھے اس کے علاوہ صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں لیا گیا جس جج نے ٹرائل چلایا بومبے میں ٹرائل جج نے اس کی اپنین نہیں لی گئی یہاں پر سی بی آئی کا افسر جنس نے جانچ کی تھی اس نے بھی منع کیا تھا کہ ان کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے تو یہ تمام چیزیں تھیں جس کے بعد سپریم کورٹ نے سنوائی کی سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھایا کہ اتنی جلدبازی کیا تھی یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ جو دوشی ہیں وہ قریب ہزار سے زیادہ دن تک پیرول اور فرلو پر جیل سے باہر رہے جیل میں انہوں نے بہت کم وقت بتایا یہ بھی کہا کہ جو اور جیل میں قیدی سالوں سال سے پڑے ہیں ان کے لیے کیوں نہیں سرکار نے سوچا انہی لوگوں کو قریب چودہ سال کے بعد کیوں چنا گیا کیا باقی لوگوں کے لیے بھی ایسی سویدہ ایسی یوجنا لے کر سرکار آتی ہے یہ تمام سوال پوچھے تھے ڈیٹا بھی مانگا تھا ایک بڑا مددہ تھا اور سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے گناہگار جو ہیں بلکس کے ایک بار پھر جیل جائیں گے اور اس انصاف کی لڑائی میں بلکس بانوں کی جیت ہو گئی ہے نئی دلی سیاسیز بھارگو اینڈی ٹی اینڈیا